بہت سواگت مہا سنگرام دو ہزار چوبیس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں لالت پرجاپتی نہ تاریخ تیہ ہوئی ہے نہ امیدوار سامنے آئے ہیں پھر بھی نیتا جی اپنا دربار چھوڑ کر زمین پر اتر آئے ہیں کیونکہ اس سال لوگ سبا کا چناؤ ہے ستہ کے سروچ شکھر کے لیے پورے دیش میں سب سے بڑا سیاسی بازار سجنے کو تیار ہے راجنے تک پارٹیاں وادوں کو ٹوکری میں بھرے اسے کا مسالہ ڈال چکی ہیں اور جلد اس کی ہوم ڈیلیوری شروع ہونے والی ہے کیونکہ دلی کے سیحاسن کی دور میں جوٹی ہر سیاسی پارٹی کے لیے اس وقت ہر انسان ایک ووٹر ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں مہا سنگرام دو ہزار چوبیس مہتاری وندن ماسٹر سٹوک حالکہ اس کے آگے ایک مارک بھی لگا ہوا ہے چھتیز گھر میں بی جے پی نے ویدھان سبا چناؤ سے پہلے مہتاری وندن یوجنا لانے کا وعدہ کیا پارٹی چناؤ جیت گئی اب لوگ سبا چناؤ سے ٹھیک پہلے ستہ دھاری پارٹی نے اسے لاغو کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے پارٹی کوئی امید ہے کہ وعدہ نے سبا کی ستہ دلائی ہے تو اس پر عمل سے لوگ سبا کی سبا گیارہ سیٹوں پر جیت درج کرے گی مہتاری وندن کی طولنا مدھر پردیش کی لادلی لکشمی یوجنا سے بھی کی جاری ہے مہتاری وندن یا ماسٹر سٹوک چھتیز گھر بی جے پی ویدھان سبا چناؤ سے پہلے ایک ایسی یوجنا لائی جس نے پارٹی کو سوبے کی ستہ پر کابز ہونے میں اہم بھومی کا نبھائی مہتاری وندن کے وعدے نے پارٹی کو پردیش کی ستہ دلائی وعدے پر عمل مشن گیارہ کو عملی جامعہ پہنائے گا اسی امید کے ساتھ وشنو دیو سائے سرکار نے یوجنا کو زمین پر اتارنے کی گھوشنا کر دی مہتاری وندن یوجنا جو ہے مہنے بھر کے بعد سیدھے ان کے کھاتے میں ان کو پیسہ چلی جائے گی کیونکہ یہ مہتاری وندن یوجنا جو ہے مہتوا کانچی یوجنا ہے اور چناؤ میں گھوشنا بھی کیے تھے گھوشنا پتر میں سامل تھا سبھی ماتاؤں کو بہنوں کو انکلاب ملے گا 36 گھر سرکار نے پردیش میں مہتاری وندن یوجنا لاغو کرنے کی گھوشنا کر دی ہے ایک مارچ سے پردیش کی ویواہت مہلاؤں کے کھاتے میں ہر مہینے ایک ایک ہزار روپے ملنے شروع ہو جائیں گے ایک مارچ یہ وہ وقت ہوگا جس کے آس پاس لوگ سبح چناؤ کی گھوشنا ہونے کی پربل سمبھاونا ہے جس بات کا پارٹی کو بخو بھی احساس ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار نے اسی وقت سے پردیش کی ویواہت مہلاؤں کو ہر مہینے ایک ہزار روپے دینے کی گھوشنا کی ہے مانتری پریشت کے بیٹھک میں مہتاری وندن یوجنا لاغو کرنے کا نرنے ہم نے کیا ہے ویبھاگ ویسرت روپ ریکھا بنا رہی ہے کہ آویزن کب سے لیں گے آویزن کی چھٹنی ہوگی جانچ ہوگی اور اس کے بعد وہ ملنے کی پرکریہ ہو جائے گی تو ایک مارچ سے ملنے لگے گی یہ میں امید کرتا ہوں مادی پردیش کے پورو سیم شیورات سنگھ چوہان نے لادلی لکشمی یوجنا کے ذریعے سال 2018 کے ویدھان سبح چناف کا میدان مار لیا تھا سال 2023 میں لادلی بہنا یوجنا نے پارٹی کو پرچند بہومت کے ساتھ ستہ تک پہنچایا کچھ اسی طرح 36 گڑھ بیجی پی نے مہتاری وندن یوجنا کا کھانکا کیچا ہے جس کے وعدے نے بیجی پی کی ستہ میں واپسی کروائی اب اسے لاغو کر ستہ دھاری پارٹی سوبے میں لوگ سبح کا میدان مارنا چاہتی ہے بیورو ریپورٹ نیوز 18 36 گڑھ اور بہت خاص مہمان تو ہمیں ساتھ جڑیں گے آکاش شکلا ہمارے ساتھ ہوگی وہ بھی رائیپور سے ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں مہمان اسے رییکشن بھی لیں گے پوچھا جائے گا آکاش ہمارے ساتھ لگاتار بنی ہوئے اس کے علاوہ مہمان ان سے تارف کروا دے ڈاکٹر کرن بگھیل ہمارے ساتھ جڑی ہیں سواغت ہے آپ کا ڈاکٹر بگھیل ونہ راجپوت کانگریس سے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑی ہیں ونہ جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت آکاش پہلے آپ کے پاس میں آنا چاہ رہا ہوں چناؤ سرپر ہے بی جے پی اگریسیو موڈ میں ہے یوجنا میں دیری کی بات آ کیوں رہی ہے آکاش جی بلکل دیکھیں مہتاری ونہ یوجنا کی بات کرے تو جب ویدان سبح چناؤ تھا تو بھاجپا نے اس کی گھوشنا کر کے پہلے ہی مہترس کو کھیل دیا تھا لیکن جیسے ہی سرکار بنی اس کے بعد لگاتار وپکچ کا دباؤ بنتے جا رہا تھا کہ جو گھوشنا ہے کہ یہ موڈی کی گیرنٹی دی ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے مہتاری ونہ یوجنا پر سب کی نجر تھی پچھلے دنوں کیابنیٹ کی بیٹھا کوئی اور یوجنا پر موہر لگ چکی ہے لوگ سبح چناؤ کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا ماسٹرس کو مانا جا رہا ہے کیونکہ سیدھے طور پر مہتاری ونہ یوجنا کو لے کے خاتے میں ہجار روپے جو پرتی ماہ جانے والا ہے لیکن اب وپکچ بھی اس پر ہاوی ہوتا دیکھ رہا ہے کہ وپکچ کے جو سیو کمار ڈھریا ہیں پورو منتی تھے انہوں نے صاف کہا ہے کہ جس طریقے سے مہتاری ونہ یوجنا کو لے کے کرائٹیریا سرکار نے لاغو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لاب دینے کا جب وعدہ کیا گیا تھا محلاؤں کو تو ہر ایک محلاؤں کا اس کا لاب دینا چاہیے فیلحال اگلے مہاں تک یہ یوجنا کا لاب ملنا دیکھا جا رہا ہے چلیے چلیے آپ ہمیں ساتھ لگاتار بنے رہے گا ڈاکٹر بگھیل مہتاری وندن ماسٹرس ٹروک کتنی امید اور کب تک زمین پر اترے گی دیکھئے مہتاری وندن نیوجین ماسٹرس ٹروک نہیں بلکہ پوری چھتے سے جنتہ بھاچوہ کے لئے مہتبتون ہے یہ بات الگ ہے کہ کسان یواؤں اور مہلاؤں کا بہت بڑا ورک ہے کسی پارٹی کو ستہ میں بٹھانا اور ستہ میں اکھارنے کے لئے ان تینوں ورک کا بہت بڑا یوگدان رہتا ہے یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ڈاکٹر بگھیل ساتھ ہی ساتھ سکشکوں کی بھرتی روزگار اس پر بھی فوکس ہونا چاہیے تھا سب سے پہلا فیصلہ میرے خیال سے مہتاری وندن کو لے کر ہوا دیکھئے پہلے تین جو پرمکھ وادے ہم نے اپنے گھوشنا پتر میں کیے تھے وہ کسان کسانوں کے لئے تھا 31 روپے کی انٹر دردان خریدی کا مہلاؤں کے لئے تھا مہتاری وندن اور پی ایسی گھوٹالے یہ وہوں کے لئے تھا جن کے سپنے پچھلی سرکارہ میں کچھ لے گئے تھے تو اس پر سی بی آئی جات بٹھانے کی ہم نے جو تین بڑے فیصلے تین بڑے گھوشنا گھاپ نے گھوشنا پتر میں جاری کیے تھے وہ ہمارے پر بہت بڑے ذمہ داری تھی جسے پورا کرنا ایک بہت بڑے ذمہ داری تھا بھاشپا کے پارٹی کے پر مجھے لگتا ہے تینوں ہی بڑے گھوشنا تینوں ہی بڑے سنکل پتر میں کیل گئے بڑے بھاشپا پوری کر رہی ہے اور مجھے پورا وشواہ سے جیسے ہمارے یششوی ڈپری سیم نے بھی کہا ہے کہ ایک مہا کے اندر یہ لاغو ہوگا تو مجھے لگتا ہے جس سے ترے سے چھتیزوڑ کی مہلاؤں نے بھاشپا کے پر وشواہ سے جاتایا بھاشپا جی کی گارنٹی پر وشواہ سے جاتایا تو پورا ہوتا نظر بلکل 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 وندنا جی آپ کے پاس دیکھیں لالی جی اس میں کانگریس پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے بس ہم یہاں پر ایک سوال پوچھ رہے ہیں سوال کا جواب ڈاکٹر کرٹ بھگیل سم چاہتے ہیں کیونکہ ہم سب جاتے ہیں کہ جب ویدھان سبح چناؤ چل رہا تھا تو اس سمیں پرتیک گھر میں جا کر کے فام بھرائے گیا پرتیک مہناؤں سے وعدہ کیا گیا پرتیک مہناؤں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ فام بھر دیجئے اور آپ بھارتی جنتر پارٹی کو وعد دے دیجئے اور تب ہم جیسے ستہ میں آتے ہیں پرتیک مہا آپ کے کھاتے میں ایک ہزار روپے آئے ہوں گے لیکن ابھی جب کیبینیٹ کی بیٹھاک ہوتی ہے تو اس میں ایک مارک دنڈ لائے جاتا ہے کہ 21 سال سے ویوہید پہلاؤں کو یہاں پر مہتاری وندر یوزنا کلا آپ ملے گا تو میں آپ کے مات ہم سے پوچھنا چاہتی ہوں جن بچیوں کی شادی 18 سال میں ہو جاتی ہے 19 سال میں ہو جاتی ہے 20 سال میں ہو جاتی ہے تو کیا ان بچیوں کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا آپ نے تو وعدہ کیا تک گھر جا کر کے تو آپ یہ مارک دنڈ میں کتھنی اور کرنی میں اتنا انتر کیوں ہو جاتا ہے دکٹی بگھیل کتھنی کرنی میں انتر کیوں کرائیٹیریا کا پیچ اب کیوں آ رہا ہے جی نہیں پورے چناؤں کے دوران کانگریس نے مہیلاؤں کے میں اور لوگوں کی پیچے بہت بھرم پھائلانے کا کام کیا کہ یہ کچھ کرائیٹی ہے یہ ہے وہ ہے پانچ اگر جیمین ہونے والوں کو نہیں ملے گا جو کی خوری ساتھ بیتھوئی اور کہیں کانگریس کو یہ الٹا نظر آیا تو چونکہ ابھی یہ موڈرن ہائی ٹیکنالوجی وارڈ ہے کسی سالی کی ہو جا رہا ہے تو ڈاکٹر بھگیل ایسا تو نہیں ہوگا مہتاری وندن کے نام سے لوگ سبح میں جی اور پھر مدیپردیش میں جیسے آپ نے لادلی لکشمی سے کنارے والی بات نکل کر آئی ایسا چھتیز گڑھ میں تو نہیں ہوگا ڈاکٹر بھگیل نشطی تھی بلکل مہلاؤں کے جو ہم نے وارڈ کیے ہیں نشطی تھی ہماری سرطار ان وارڈوں خراب ترے گی سوال کے ساتھ مجھے آنا تھا پر وندن جی وقت کی کمی ہے پلیس سمجھئے بہت بہت دھنیواد آپ دونوں کا آکاش لگاتار ہمیں ساتھ بنے رہے ان کا بھی بہت بہت دھنیواد اور اب بات ایک دورے کی درسل یہ دورہ بہت قریب سے جڑا ہوا ہے ستہ سے سنگر پرموک مہن بھاگت ایک بار پھر مدیپردیش کے دورے پر آ رہے ہیں ویدھان سبح لوگ سبح چناؤں سے پہلے سنگر پرموک مہن بھاگت کا مدیپردیش دورہ ہونے جا رہا ہے اس سے لے کر بیجی پی کانگریس کے بیچ زبانی جنگ شروع ہو گئی ہے مہن بھاگت گوالے چمبل سنبھاک کا دورہ کرنے والے ہیں جہاں بیجی پی نے ویدھان سبح چناؤں کے دورہ انکمزور پردرشن کیا تھا جبکہ بیجی پی کے مضبوط مانے جانے پہلے سنگ پرموک کے ایم پی دوری پر سوال اٹھا رہے ہیں کانگریس کہہ رہی ہے کہ سنگ پردے کے پیچھے سے بیجی پی کو چناؤں جتاتا ہے اور سرکار چلاتا ہے سنگ کو سامنے سے آ کر کچھ چناؤں لڑنا چاہیے جو سنگ ہے کہ پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی کو نینتریت کرتا ہے ان کے لیے چناؤں میں کام کرتا ہے ان کے جو ہے پرساسن میں ہس تک چیپ کرتا ہے تو سیدھے خود چناؤں کیوں نہیں لڑتے یہ لوگ پیچھے کے رستے سے ستہ پر کیوں کب جا کرنا چاہیے کھل کے آنا چاہیے سنگ اپنے خود کے ایزنڈے پر چناؤں لڑے اب تو ان کے لڑکوں نے اپنی کچھ پارٹی بھی بنا لیے اسی پارٹی کو آگے بڑھائیں انڈائریکٹ کیوں ہو رہا ہے دیش میں اچھی بات ہے آپ پورید پردیش میں گھومیں سنگ کے نام پر بوٹ مانگیں اور سنگ کے امیدوار سنگ کے نام پر چناؤں لڑے کانگریس کے آروپوں پر بی جو پی نے پلٹ بار کیا سوبے کی ستہ دھاری پارٹی کا کہنا ہے کہ سنگ پرمک کے دوری کا راج نیتی سے دور دور تک کوئی لینہ دینا نہیں ہے سنگ سانسکرتک سنگٹن ہے اور اس کے کاریکٹر بھی سانسکرتک ہی ہوتے ہیں ایک ہی بات ایک لگاتار مل رہی ہار سے کانگریس نیتا باقلائے ہوئے ہیں اور بچکانہ آروپ لگا رہے ہیں بڑا بچکانہ آروپ ہے کانگریس کا سنگ کا راج نیتی سے کوئی لینہ دینا نہیں پرم آدھرنی مہن بھاگوات جی کا دورہ کہیں بھی راج نیتی سے پریت نہیں نہ کوئی راج نیتی کاریکرم کر رہے ہیں نہ راج نیتی کسی کاریکرم میں جا رہے ہیں نہ راج نیتی کوئی بیٹھک کر رہے ہیں لیکن تمام آروپ کانگریس لگانا چاہے لوگیں کر رہے ہیں آرے سے سے ایک سامجک سنگٹہ نے جو سماسیوہ کے شیطر میں لوگوں کو جاگرت کرنے کا کام کرتا ہے سماسودھار کے کام کرتا ہے سماسیوہ کے کام کرتا ہے لوگ کی مدد کرنے کے کام کرتا ہے اس کو راج نیتی سے جوڑنا اس دورے کو راج نیتی سے جوڑنا پوری طرح سے کانگریس کا بچکانہ آروپ مہن بھاگو جی کا جو دور آئے جس کا راج نیتی سے کوئی لینا دینا نہیں جس کا لوگ سبھا چناؤں سے کوئی لینا دینا نہیں اپنے ایک سپتہ کے مدھے پردیش پرواس کے دوران مہن بھاگو 6 سے 8 فروری تک جیان کی دوری پر آئیں گے جہاں وہ سنگ کارکرتاؤں کی چھوٹی چھوٹی ٹولی کے ساتھ بیٹھک کریں گے وہیں 10 اور 11 فروری کو مرینہ میں مدھی بھارت پرانت کی پرچارکوں کی بیٹھک پر شامل ہوگے کارکرم سانسکرت اکھوتے ہیں لیکن ان کے دورے اور کارکرموں کو لے کر کانگریس سوال اٹھاتی رہتی ہے سنگ کو لے کر نہ کانگریس کی سوال بدلے نہیں بی جی پی کے جواب نیوز 18 کے لیے بھوپال سے شالیندر بدھاری تو کانگریس کا سوال ہے کہ کیوں آ رہے ہیں دراصل یہ جو دورہ ہے اس کے بارے میں جانکاری آپ کو دے دیں کہ دراصل یہ دورہ کس طرح کا رہنے والا ہے پدادی کاریوں کے کام کی وہ سمیقشہ کریں گے 6 سے 8 فروری تک ان کا اجین کا دورہ ہے پدادی کاریوں کے کام کی سمیقشہ ہے اس میں اور بھی جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں 6 سے 8 فروری تک اجین دورہ اجین میں سنگھ کا ایک بڑا شیور ہونا ہے 10 اور 11 فروری کو مورینا کا بھی دورہ ہوگا اور جیسے کہ ہم نے آپ کو ریپورٹ پہ بھی جانکاری دی کہ 10 11 فروری کو مضبوط گھڑا ہے مالوا وہاں پر بھی ہو جائیں گے اور کمزور پرفارمنس جہاں بی جی پی کر رہا ہے وہاں بھی وہ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ سیاست سے جھوڑ کر دیکھا جا رہا ہے تو ایک بار پھر آپ کو بتا دیں بڑا شیور ہونا ہے 10 اور 11 فروری کو مورینا کا دورہ ہونا ہے مالوا میں بھی دورہ ہونا ہے مورینا میں مدھ پراند کے پرچارو کی بیٹھک اب کانگریس کی آپتیوں پر تھوڑی چرچہ کر لی جائے کانگریس کی آپتی یہ ہے کہ بی جی پی کی چناؤ میں سنگ مدد کرتا ہے یہ کس قسم کی آپتی بھائی گوالی چمبل سمبھاگ میں بی جی پی کمزور ہے پرفورمنس وائز ویدھان صاحبہ چناؤ کی آگر ریکارڈ اور آنکھ لو دیکھا جائے گوالی اور چمبل سمبھاگ میں ویدھان صاحبہ چناؤ میں بی جی پی کا پردش کمزور رہا بھرپائی کے لیے دورہ دیکھا جا رہا ہے پہلے مالوہ نمان میں لوگ صاحبہ کی زیادہ سیٹیں آتی ہیں یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے تو اس طرح کانگریس کی آپتیاں جو ہے وہ چناؤ اور پرفارمنس سے جوڑ کر بی جی پی کے پرفارمنس سے جوڑ کر دیکھی جا رہی ہے یہ جو دورہ ہے اسے لے کر ہم نے آپ کو بتا دیا کہ دورہ کیا ہے اور آپتیاں کیا ہے شیلندر ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شیلندر کے پاس ہم آپ کو چلیں گے اور باریک طریقے سے شیلندر آپ کو یہ دورہ اور آپ پتی دونوں کو سمجھائیں گے شیلندر جتنا یہ سوال عجیب لگتا ہے کہ موہن بھاگوط کیوں آرہے ہیں اتنا ہی یہ جو جواب دیا جاتا ہے کہ سنگ کا راجنیتی سے کئی کوئی کنیکشن نہیں ہے پاور سینٹر تو ناکپور ہے یہ بات سب ہی جانتے ہیں شیلندر دیکھیں نشیتی کیونکہ لوگ سوا چناؤ کچھ ہی دنوں بعد ہونا ہے تو سنگ پرموک کا دورہ ہے تو کانگریز اس طرح کے سوال اٹھائے گی لیکن اگر سنگ پرموک موہن بھاگوط یا سنگ ہم اگلے سال کا روڈ میں بناتا ہے اس میں کس طرح سے کام کرنا ہے تو ایک بڑی روجنہ کے ساتھ موہن بھاگوط جب کسی بیٹھک میں آتے ہیں تو نشیتی وہ صاحب طور پر راجنیتی دکھائی نہیں دیتی لیکن اس بار کیونکہ لوگ سوا چناؤ ہے تو لوگ سوا چناؤ کے پہلے سنگ کارک کرتا پر چارک بیٹھیں گے تو نشیتی اس پر چرچہ ہوگی کی سنگ کارک کرتا کو کس ترک لیکن موہن بھاگوط کبھی راجنیتی میں سیدھے طور پر آپ کو دکھائی کارک لگا ہوا ہے ایکس کلیمیشن جس میں آدھی بہو دھگ انڈی گٹھ بندھن سے جوڑی بڑی خبر آپ کو بتا دے کانگریس بسپا کے سمپرک میں ہے یوپی انڈی گٹھ بندھن سے جوڑا بڑا اپڈیٹ آپ کو بتا دے تو کیا کانگریس کہہ سکتی ہے ہاتھی میرے ساتھی سائیکل سے نہیں بنی بات اب ہاتھی کے ساتھ اس طرح کے ستھتیاں بنتی نظر آری کانگریس کے جو اچھ سوپر ہیں ان کے مطابق ہم آپ کو جانکاری دے رہے کانگریس اور بسپا کے بیچ گڑ بندھن کو لے کر باچی چاری ہے اس کے علاوہ اتر موسیقی موسیقی